وَلَا قُبَّتَ إِلَّهِ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَزْبُنَ اللَّهُ وَنِّعْمَ الْوَكِيلِ وَنِّعْمَ الْمَوْلَى وَنِّعْمَ النَّسِيرِ الحمد لله الذي حدانا لهذا وما كنا لنحتدی لولاً حدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول السقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجید وَهُوَا أَزْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَأَسْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيهِ خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَّبْرِ سلامت پڑھ لی محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مطرم المعزز سمعینِ زبا الحترام بزرقانِ قمم اللت ملت شروع بھی ہو گئی تھی اور میں اتمنان سے بیٹھا ہوگا تھا میں یہ مطمئن تھا کہ ملیس ابھی شروع نہیں ہوئی ایسا بھی نہیں کوئی کام وہاں کر رہا تھا بلکل بیٹھا ہوگا تھا آرام سے کوئی انتظار نہیں تھا کہ شروع ہو تو چلیں خیر آواز وہاں تک نہیں جاتی ہے زہمات اور تکلیف یعیے کہ یہ کہ میرے صدقے میں دو چار کلام آپ نے زیادہ سن لیا کہ صلوات پڑیئے محمد وعال محمد آپ کو بھی یہ احساس ہے اور مجھے بھی احساس ہے کہ آج مجالس کی قسرت اور ہماری مصروفیت اور مشغولیت کچھ زیادہ ہے تو اس لحاظ سے انشاءاللہ اپنے گرٹگو کو پایا تکمل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا مسلسل ہم آپ کے سامنے انسان اور قوانین انسانی کے حوالے سے گرٹگو کر رہے ہیں اور ہمارے گرٹگو الحمدللہ ابھی بھی پہلے ہی مرحلے میں ہے ابھی ہم دوسرے مرحلے کے اندر بھی داخل نہیں ہو پا ہے اور محرم ختم ہونے کے گار کو اوپر آ گیا والاسر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان خسارے میں ہے پھر اللہ نے بتایا کہ خسارے میں کون لوگ نہیں ہیں اللہ الذین آمن جو ایمان لے کے آئے وہ خسارے میں نہیں ہیں میں پورے ایمان جو لوگ لے کے آئے ان کی کوالٹیز ان کے اوصاف ان کی صفتیں ان کی اچھائیاں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اللہ الذین آمنوا وعمل الصالحات عمل صالح کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ارز کر دیا ہے وطواسو بالحق وطواسو بالصبر یہ بھی آپ کے سامنے ارز کر دوں گا انشاءاللہ کہ حق کیا ہے اور صبر کیا ہے اور ان دونوں چیزوں کے اندر اگر آپ ملحدہ کریں تو حق کے پیمانے کے اوپر بھی بدر جائے عتم اہل بیت اور صبر کے پیمانے کے اوپر بھی بدر جائے عتم اہل بیت علیہ السلام کائنات کا کوئی اور کردار آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام کے اوپر کسی نہ کسی مندل کے اوپر ہر انسان کا صبر ٹوڑ جاتا ہے مگر نہیں ٹوٹا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا صبر کتنے عظیم صابر تھے یہ لوگ اور کیسے صابریت تھے آپ ملازہ کریں میں بات دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا تو یہ انسان جس کی میں نے آپ کے سامنے اقسام بتائی تھی کہ پہلے اس ٹپ میں قرآن نے بتایا کہ انسان تین قسم کا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ انسان مومن ہو سکتا ہے دوسرے مقام کے اوپر یہ انسان کافر ہو سکتا ہے تیسرے مقام کے اوپر یہ انسان منافق ہو سکتا ہے یہ ایک کھلی ہوئی انسان کی ڈیفنیشن ہے تو میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بتایا تھا کہ مومن کسے کہتے ہیں اور مومن کی کیا قوالیٹی ہے مومن کو کیسے پہچانا جائے تو مومن وہ ہے کہ جو ایمان کے اوپر غیب لاتا ہے یعنی خدا کو وعدہ اللہ تسلیم کرے امام غیب میں ہیں انہیں مانے میرے عزیزوں اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو وہ کماتا ہے وہ اس میں سے انفاق کرے فی سبیل اللہ مومن کی تیسری پہچان کیا ہے مومن کی تیسری پہچان یہ ہے قرآن کے پہلے ہی دوسری سورہ مومن کے پہلے پہچانی ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد اللہ نے جو اسے عطا فرمایا ہے اللہ نے جو اسے رسط دیا ہے وہ اس میں سے لوگوں کو انفاق کرتا ہے یعنی لوگوں تک پہنچاتا ہے اور پھر آپ آ جائیے مومن کی اور کیا پہچان ہے مومن کی وہ پہچان ہے کہ جو رسول کے اوپر نازل کیا گیا ہے اسے تسلیم کرتا ہے اور جو اس سے پہلے کے رسولوں کو اوپر نازل کیا گیا ہے وہ اسے تسلیم کرتا ہے یعنی سمیٹتا ہوا آپ کے سامنے یہ ارس کروں کہ وہ قرآن کو مانتا ہے اور جو آسمانی کتابیں ہیں وہ انہیں تسلیم کرتا ہے اب قرآن بھی کیا موجزہ ہے اللہ اکبر آپ ملادہ کریں قرآن وہ کتاب جس کے ایک سورے کا مقابلہ نہیں کوئی لاسکا قرآن کے مکمل سورے کا کوئی جواب نہیں لاسکا قرآن کی ایک سورے کا ایک آیت کا کوئی جواب نہیں لاسکا قرآن نے چیلنج کیا زمانے کو پوری توجہ میرے عزیزوں مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے اور اس سے پہلے کہ نبیوں کے اوپر جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ ان کے اوپر بھی ایمان لے کے آتا ہے یہ قرآن ہے یعنی نبی کے اوپر جو اترا ہے قرآن اور اس سے قبل جو نبی آئے ہیں ان کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کے اوپر بھی یقین رکھتا ہے اب آپ ملہذا کریے کہ قرآن کی عظیم کتاب ہے قرآن کسے کہتے ہیں قرآن کی عظمت کیا ہے قرآن کی موجزات کیا ہیں قرآن کے کرامات کیا ہیں قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جسے انسانیت اور بشریت نے محسوس ہی نہیں کیا جسے انسان نے سمجھا ہی نہیں یہ قرآن اگر پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو آپ یقین جانئے کہ یہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا مگر یہ قرآن انسان صبح سے شام تک پڑھتا ہے یہ اس انسان کے جگر کے اوپر اس انسان کے دماغ کے اوپر اس انسان کے جسم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو میرے عزیزوں میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ یہ قرآن جو ہے وہ عظیم کتاب جسے ہم بچپنے سے پڑھ رہے ہیں حسن مہدی بھائی اور آج تک قسم خدا کی آپ نے کسی انسان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہہ دے کہ میرا دل بھر گیا ہے میں آپ کو دنیا کے بہترین ڈائٹر کی ناول کی کتاب دوں آپ کو ایک کوئی بک دوں ابن سفی کی آپ اسے پڑھئے گا پھر آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ مولانا وہ ایسا ہے کہ کوئی کتاب دے دیجئے بہت اچھی تھی میں نے پھر اٹھایا پھر اسو کو دے دیا تو آپ نے ایک بار پڑھی آپ نے دو بار پڑھی پھر ایک بار میں نے اٹھا کے دے دیا آپ نے ایک بار اور اس شرمندگی میں اسے ساتھ میں کہا ارے مولانا اب ان سے کیا لڑا جائے کیا کہا جائے پڑھ لیا آپ نے اب جب میں چوتھی بار آپ کو وہی کتاب دینے لگا تو آپ نے کہا کہ مولانا ایسا ہے کہ اب آپ سے ناول بن اور نہیں چاہیے آپ کی کتاب میں نے کہا بھئے کیا ہو گیا کہا ایسا ہے کہ ایک ناول تین بار پڑھ چکے ہیں اب تو ستر ستر کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی کی جنگہ پر موڑ لیتی ہے ہیرو کب مر جاتا ہے کب جو ہے پھر موت کے واجیوں سے زندگی کی طرف چلا آتا ہے پھر کہاں سے دیوار پھان لیتا ہے اب مجھے یہ کنڈیشن سب یاد ہو گئی ہیں اب آپ مولازہ کریے ناول کی جو انسان کو بہت زیادہ پسند ہے افسانے کے جو انسان کے زندگی سے اور ذہن سے بہت زیادہ طریب ہیں یعنی داستانے انسان کو اچھی لگتی ہیں مگر ایک کتاب کو آپ کتنی بار پڑھئے گا ایک بار دو بار تین بار چار بار اور پھر آپ پڑھنے کے بعد کہیے گا اب جی اکتا گیا ہے بہت اچھی کتاب ہے مگر اب بالکل بیکار ہو گئی ہے کیوں بیکار ہو گئی ہے اس لئے کہ آپ نے اتنی دفعہ سے پڑھ دیا ہے مگر کرم ہے اب دیکھئے کیا موجدہ ہے قرآن کریم کا بچپنے سے وہی سورہ اللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے آج اچھ سال کے عمر ہو گئی ہے کبھی ہم نے یہ نہیں کہا ہے مولانا اپسورہ اللہ ہم سے دل بڑھ گیا ہے اب کوئی دوسری سورہ قرآن کے اندر نماز کے اندر پڑھوائیے کبھی آپ نے یہ کہا کہ اب سورہ اللہ ہم سے دل بڑھ گیا ہے اب مولانا یہ والے سورہ ہٹائیے کوئی دوسری سورہ اپنے سے بنایئے اور اب تو بالکل عبیاء گیا ہے جی اسی سال سے وہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین میں فسے ہوئے ہیں اب آپ کو یہ اپنی سورہ نیا بنائی ہے یا نہیں بنتی ہے تو عراق و عراق اور ایران وغیرہ سے بنوا کے لئے چاہیے آپ تو بالکل جی بھر چکا کبھی آپ نے ایسا کہا نہیں کہا تو یہ قرآن کتنا عظیم ہے یہ قرآن کیا موجزہ ہے تو قرآن نے پہلے اس طرف میں پورے قرآن کا چیلنج دیا کہ اس قرآن کا جواب لے آؤ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں اس قرآن کا جواب لے آؤ زمانہ سر کھپاتا رہا دماغیں لگتے رہیں پڑھے لکھے لوگ جمع ہوتے رہیں تخیلات اور تفکرات کی وادیوں میں لوگ سفر کرتے رہے مگر قرآن کا جواب نہیں آ پایا عجاز صاحب آپ ملی طرف دیکھئے جب مکمل قرآن کا جواب نہیں آسکا تو نبی نے اپنے چیلنج کو حلقات کیا چلو ٹھیک ہے تم مکمل قرآن کا جواب نہیں لاسکتے تو قرآن کے ایک سورے کا جواب لے آؤ پڑھے لکھے لوگ جمع ہو گئے ویلے جو کیڈڈ لوگ جمع ہو گئے مفسران قرآن جمع ہو گئے محدثین جمع ہو گئے حافظین جمع ہو گئے سب شاطر ترین لوگ جمع ہو گئے اور اب یہ ہونے لگا کہ کسی طریقے سے ایک سورہ بنا لی جائے تاکہ نبی نبی نہ رہے رسول رسول نہ رہے سب تینشن ختم ہو جائے مگر آپ یقین جانئے صبح سے شام تک پھر شام سے صبح تک پھر صبح سے شام تک یہ سب ہوتا رہا مگر قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ کا جواب یہ زمانہ نہیں لاسکا اچھا سرکار نے دیکھا کہ یہ قرآن کا جواب نہیں دے پائے یہ قرآن کی ایک سورے کا جواب نہیں دے پائے تو جلال بھائی رسول خدا نے کہا کہ چلو قرآن کی ایک آیت کا جواب لیاؤ ایک آیت کا جواب جب سرکار ختمی مرتبت کتاب کر رہے تھے مجمع سے کہ اگر تم کتاب کو اس کتاب کو جس کے اوپر ایمان لانے کے بعد انسان مومن ہو جاتا ہے اور تم نہیں لا رہے ہو تم اسے کتاب خدا نہیں نہیں تسلیم کر رہے ہو تم مجھے کتاب جو ہے نبی نہیں تسلیم کر رہے ہو تو ایسا کرو کہ قرآن کی ایک آیت کا جواب لیاؤ پورا مجمع بھرا ہوا ہے اور نبی کریم خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک آیت کا جواب لیاؤ میں مان جاؤں گا کہ میرا کوئی خدا نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے یہ قرآن کتاب اللہ نہیں ہے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی نہیں ہوں اب آپ دیکھیں مجمع چھلک رہا ہے یہاں سے بھادی تک یہاں سے ماحول تک سرکار ختمی مرتبت خطاب کر رہے ہیں درمیان سے بیس سال کا لڑکا کھڑا ہوا اور دوڑتے ہوئے اپنے اببہ حضور کے پاس پہنچا اور تاریخ نے اس لڑکے کو ابو جہل کا لڑکا کہا ہے بڑی توجہ میرے عزیزوں تاریخ نے کیا کہا یہ ابو جہل کا بیٹا تھا یہ دوڑتے ہوئے اپنے اببہ حضور کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے مسکر آکے کہ آدھ تو کمال ہو گیا تو باپ نے چہرہ دیکھا تو بیٹی کو کوئی پہچانے نہ پہچانے باپ خوب پہچانتا ہے یہ کب خوش ہے اور کب غمزدہ ہے تو باپ نے دیکھا کہ آدھ تو اس کے چہرے پر کچھ الگ ہی چمک ہیں تو ابو جہل نے پوچھا کہ میرے لال کیا بات ہے آج بڑے خوش ہو کہا اببہ حضور کمال ہو گیا کہا کیا کمال ہو گیا کہاں محمد نے یہ کہہ دیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا جواب لے آؤ میں مان جاؤں گا کہ میں نبی نہیں ہوں کوئی خدا نہیں ہے قرآن کتاب اللہ نہیں ہے مسکراتے ہوئے کہتا ہے اے اببہ آپ تو قابل آدمی ہیں آپ کا نام ابو جہل ہے میرے اببہ زمانہ آپ کو ابو جہل کہتا ہے جاہلوں کا باپ مگر میں آپ کا بیٹا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ بہت پڑے لکھیں ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ قابل انسان ہیں میں آپ کی قوالیٹی کو جانتا ہوں میں آپ کی صلاحیتوں کو جانتا ہوں زمانہ نہ اقرار کرے تو نہ اقرار کرے اببہ حضر کمال ہو گیا بھئی کیا کمال ہوا بس ایک آیت کا جواب بنانا ہے توجہ بس ایک آیت کا جواب بنانا ہے پھر یہ قرآن قرآن نہیں رہ جائے گا مندر بھائی پھر میں نبی نبی نہیں رہ جائے گا پھر کوئی جو ہے وہ خدا نہیں ہے صرف ایک آیت کا جواب بنا لیجئے اور آپ قابل آدمی تو ہیں ہی ہیں ایک مرتبہ قسم خدا کی آپ یقین جانئے اب تاریخ کے ان لفظوں کو لہجہ نہیں عطا کیا جاتا ہے نہیں عطا کیا جا سکتا ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا کہ میں نے تم سے پچھتر بار منع کیا ہے نا میں نے تم سے پچھتر بار منع کیا ہے کہ محمد کے وعد و نصیت میں نہ جایا کرو اس لیے کہ نہ ہم سے قرآن بننا ہے نہ ہمیں قرآن ماننا ہے ایک سلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر تو یہ قرآن کی جو چلا تھا پورے مکمل قرآن کا جواب دینے کے لئے مگر یہ زمانہ قرآن کا جواب نہیں دے پایا میرے عزیزوں پھر اس کے بعد مرحلہ اس مقام کے اوپر آیا کہ یہ زمانہ ایک سورے کا جواب نہیں دے پایا پھر اس کے بعد اس مقام تک آ گیا معاملہ کہ یہ انسان قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں دے پایا اب آپ ملاعظہ کریں کہ قرآن بھی کتنا عظیم مسئلہ ہے انسانیت اور بشریت کے لئے مگر یہ انسان کی اسے اپنے آپ سے منسلک نہیں کرنا چاہتا اس نے ایسے اپنے آپ سے ملانا نہیں چاہتا ہے تو مومنین کی پہلے قسم یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں مومنین کی دوسری قوالٹی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں مومنین کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ جو کچھ ملتا ہے راہ خدا میں اسے خرش کر دیتے ہیں اور تیسری اور چوتھے قسم یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل کر دیا گیا ہے یعنی قرآن قرآن کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کے آتے ہیں اور اس سے قبل نبیوں کے اوپر جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں آپ قرآن کو مانتے ہوں ہم قرآن کو مانتے ہیں اور توریت کو نہیں مانتے ہیں مثلا ہم قرآن کو مانتے ہیں اور توریت کو نہیں مانتے ہیں ہم مومن ہیں کے نہیں ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں زبور کو نہیں مانتے ہم مومن ہیں کے نہیں ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم انجیل کو نہیں مانتے ہم مومن ہیں کے نہیں ہیں چھے جائے کہ وہ کتابیں فسک ہو چکی ہیں چھے جائیں کہ وہ کتابیں ختم ہو چکی ہیں مگر ایک مومن کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توریت کے اوپر بھی یقین رکھے وہ زبور کے اوپر بھی یقین رکھے وہ انجیل کے اوپر بھی یقین رکھے وہ قرآن کے اوپر بھی یقین رکھے اتنی قوالٹی مومنین کی بتانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اسی قرآن میں ارشاد پرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکا علا حدن من ربہم وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یاد رکھنا کہ یہی وہ لوگ ہیں اتنی نشانیاں اوپر سے فرمائی اللہ یہی وہ لوگ ہیں اولائکا علا حدن من ربہم جنہیں اپنے رب کے طرف سے ہدایت مل گئی وَاُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں پتا چلا کہ اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو اپنے اندر صفات مومنیت پیدا کرنی پڑے گی اگر یہ انسان صفات مومنیت کو پیدا نہیں کر پا رہا ہے تو پھر آپ یقین جانئے کہ یہ ناکام ہو جائے گا تو یہ قرآن کے لحاظتے انسان کی پہلے قسم یہ ہے کہ وہ مومن ہو آئیے دوسری قسم کی طرف چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میں بات کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا دوسری قسم کونسی ہے انسان کی دوسری قسم ہے یہ کافر مومن اور کافر اب آئیے قرآن نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاؤُنَ عَلَيْهِمْ اَعَانْدَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُمِنُونَ اے میرے نبی بے شک یہ تمام کے تمام کافرین جو ہے برابر ہیں آپ ان کو ڈرائیے تو بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے آپ ان کو بشارت دیجئے تو بھی ایمان لے کے نہیں آئیں گے یعنی خدا کا انکار کرنے والے قرآن کا انکار کرنے والے نبوت کا انکار کرنے والے ان تمام qualities کا انکار کرنے والے اور ان کی کیا پہچان ہے یہ جو کافرین ہیں ان کی کیا پہچان ہے آپ انہیں کیسے پہچانئے گا قرآن نے کافرین کی بھی پہچان ہمیں بتائی ہے یہ جو کافرین ہیں کافرین اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے محل لگا دی ہے ان کی سماتوں کے اوپر محل لگا دی ہے ان کی آنکھوں کے اوپر محل لگا دی ہے اور ان کے لئے گناہ عظیم کے وجہ سے عذاب عظیم ہے آپ ملازہ کرئے اگر انسان کافر کے کفر کے مقام کے اوپر آ گیا ہے تو پھر صحیح بات سن نہیں پاتا صحیح بات دیکھ نہیں پاتا ہے اور صحیح بات اپنے دل تک اتار نہیں پاتا ہے جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر آپ یقین جانئے کہ یہ انسان کفر کے مندلوں کے طرف جا رہا ہے ختم کروں میں گفتگو بہت زیادہ طولانی ہو جائے گی قرآن کے لحاظ سے انسان کی آخرے قسم جسے منافق کہا جاتا ہے منافق کسے کہتے ہیں یہ منافق کے لئے ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ نے مرد ڈال دیا ہے اور اللہ ان کے مرد میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور ان کے پہچان یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں اب آپ تیہ کریں کہ ہم انسان ہیں تو ہم کس کٹیگری کے ہیں ہم مومن والے درجے میں آتے ہیں ہم کافر والے درجے میں آتے ہیں یا ہم منافق والے درجے میں آتے ہیں منافق کے حوالے سے میں ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں جو بات چلتی ہے وہ بھی ارس کرتا چلوں تاکہ یہ چیز قرآن سے میں نے ارس کیا ہے آپ کے سامنے اور ادبی حوالے سے بھی ارس کرتا چلوں کہ منافق اسے کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو سامنے بیٹھیں گے تو کیا کہنے مولانا سوان اللہ بہت اندہ بہت اندہ اور جیسے ہی مولانا اٹھے پڑھنا پہتے ہیں سلوات پڑھئے محمد والے محمد پہ سمجھ رہے نا یعنی سامنے تھا تو پھر ہم سے اچھا کوئی ختیم نہیں ہے پھر ہم سے بہتر کوئی بول نہیں پاتا پھر ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں مگر جیسے ہی میں اٹھا ارے تک سمجھتے ہیں نا بے کب بناوتروں میں کچھ ہے نا بس ایسے ہی آپ دیکھیں ایسے ہی لوگ ہیں بہت سے قرآن نے ان کو بھی کوٹ کیا ہے کہ بہت سے لوگ نبی کے پاس آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ ہم ایمان لے آئے اب قرآن نے کہا کہ نہیں میرے نبی یہ ایمان لے کے نہیں آئے ہیں یہ بے اقوب بنا رہے ہیں یا بلکہ یوں کہہ دوں یہ اپنے آپ کو بے اقوب بنا رہے ہیں یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمہیں بے اقوب بنا رہے ہیں مگر یہ تمہیں بے اقوب نہیں بنا رہے ہیں یہ کس کو بے کوب بنا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو بے کوب بنا رہے ہیں تو کیا ہوا نبی کو دیکھا تو کہنے لگے ہم آپ بس آپ کے ہی ہیں اچھا جب ان سے اپنے والوں نے پوچھا کہ ہم ہی بتاؤ تم وہاں جاتے ہو بھائی بڑی توجہ میرے عزیز میں منافق آپ کو سمجھا رہا ہوں تم وہاں جاتے ہو کہاں ہاں ہاں بس ایسے ہی جاتے ہیں مزا لینے ہم تو تمہارے والے ہیں یہ قرآن پڑھنا ہوں آپ کے سامنے ایسے ہی جاتے ہیں ہم تو تمہارے والے ہیں تو آپ ملاعظہ کرئے منافق کی ہمارے سوسائٹی میں یہ پہچان ہے کہ زبان کے اندر کچھ الدل کے اندر کچھ تو انسان کی پسنالٹی کو صحیح کرنے کے لئے آپ یقین جانئے ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ ہمارے چہروں کے اوپر ہزار چہرے ہیں ہم اکیلے ہیں تو الگ انسان ہیں ہم باتھروم میں ہیں تو الگ انسان ہیں ہم چال لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو الگ انسان ہیں ہم گھر والوں کے ساتھ اپنے چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو الگ انسان ہیں ہم دوستوں کے ساتھ ہیں تو فیلالک چہرہ ہے ہم بچوں کے ساتھ ہیں تو الگ انسان ہیں ہماری کوالیٹیز بدلتی رہتی ہے مگر اگر اس انسان کو کامیاب ہونا ہے سمیٹھتا ہوا ارز کروں آپ کے سامنے اگر اس انسان کو کامیاب ہونا ہے تو اسے یہ دس چہرے ایک طرف رکھ کے ایک چہرہ بنا لینا چاہیے جب اس انسان کا ایک چہرہ ہو جائے گا اب غریب ہو تو بھی تابس صاحب ویسے ہی ملے امیر ہو تو بھی تابس صاحب ویسے ہی ملے بچہ آ جائے تو بھی ویسے ہی ملے بزرگ آ جائے تو بھی ویسے ہی ملے یعنی میں ہر ایک کو اپنے لحاظ سے عزت دینے لگوں میں کامیاب ہو گیا ختم کر دیا میرے یہ انسانیت کربلا میں میراج یہ اوپر پہنچی ہوئی تھی اور امام حسین علیہ السلام میراج انسانیت کے وہ رہبر جنہوں نے گمراہیوں سے لوگوں کو نکال کے راہ راست کے اوپر ڈال دیا اب مولا اعلان کرتے رہے کربلا کے اندر کہ جسے جانا ہے وہ چلا جائے مولا کہہ رہے ہیں جسے جانا ہے وہ چلا جائے مگر جھوٹی سے جھوٹی کوئی تاریخ یہ نہیں لکھ پائی کہ جب چراغ گل ہو گیا تو کچھ لوگ چلے گئے ہاں مولا نے چراغ گل کیا تو کچھ لوگ ادھر سے آ گئے ہم ملاحظہ کریے آپ یہ کربلا یہ کربلا انسان کو انسان بننے کے اوپر ہمواری کرتی ہے یہ کربلا انسان کی ذہنوں کو پاکیزہ بناتی ہے یہ کربلا انسان کی نفوس کو بالیدگی بخشتی ہے یہ کربلا کیا کہنے اس میں غوتہ زنی کرنے کے بعد انسان اس میراج انسانیت کے اوپر پہنچ سکتا ہے کہ جہاں کربلا والے تھے آٹھ محرم علماء خطبہ زاکرین مولا ابباس کے فضائل پڑتے ہیں یہ وہ کمال کے کردار ہیں کہ جو میراج انسانیت کے آخری درجے کے اوپر پائز ہیں نبی نہیں ہے امام نہیں ہے ہمارا عقیدہ بالکل کھلا ہوا ہے ہم ان لوگوں کے طریقے سے جاہلوں کے طریقے سے کم علموں کے طریقے سے مولا ابباس کو امام ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یہ اہلِ تشیعوں کا عقیدہ ہے کہ امامت امام مہدی کے بعد ختم اور مولا ابباس جو ہے وہ امام نہیں تھے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفتیں اماموں والی تھیں یہ ٹھیک ہے یہ مانتا ہوں اور یہ صحیح بھی ہے کہ مولا ابباس کے اندر کمالات اماموں والے تھے موجزات اماموں والے تھے ارے بھائی کیوں نہ ہوتے امام کے بیٹے تھے امام کے بھائی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر دس پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہ لوں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے آئیسے جاہلوں کو کہ جو دس انگلیش بولنے والے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہ لیے صاحب کیا کہنے پھر کمال کی انگلیش پھر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو کہایا یہ بہت ہی پڑھا لکھا ہے بالیجوکیٹڈ ہے مگر کمال دیکھئے آپ وہی کمالات اور موجزات جو امام حسین علیہ السلام کے اندر ہے وہی کمالات غازی عبد الفضل الباس علیہ السلام کے اندر ہے بفر کتنا ہے کہ ان کے پاس سند ہے اور ان کے پاس سند نہیں ہے کیا کمال کی شخصیت کتنا بھروسہ تھا زینبہ علیہ مقام کو اپنی اس بھائی کے اوپر مدینہ کے اندر جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں دمانے وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے میں بہت زیادہ پھیلا کر مسائب نہیں پڑھنے جیسے ہم لوگوں میں گفتگو ہوتی ہے اپنے گھر والوں میں بیٹھے رہتے ہیں سب شام کا وقت تھا تمام احیبیت بیٹھے ہوئے تھے گفتگو ہو رہی تھی جناب زینبہ علیہ مقام کے بازوںوں سے ریدہ ہٹ گئے اللہ اکبر مولا کائنات اپنی جنگہ سے اٹھے کتنا ڈھارہ سے غازی کے اوپر اہل بیت کو یہ میں آپ کے سامنے پیش فرما رہا ہوں مولا کائنات اپنی جنگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد جناب زینبہ علیہ مقام کے پاس آئے اور آنے کے بعد بازوں کے اوپر بوسہ دیا اب بوسہ دینے کے بعد جا کر اپنی جنگہ کے اوپر بیٹھ گئے جناب زینب کو کچھ دیر کچھ سمجھ میں نہیں آیا پھر جناب زینب اپنی جنگہ سے اٹھیں اور اٹھنے کے بعد اپنے بابا کے پاس آئیں آنے کے بعد کہتی ہیں بابا یہ آپ نے کیوں کیا اللہ اکبر یہ آپ نے کیوں کیا کہا میرے لال زینب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو کہا بتائیے کیا بات ہے کہا میرے لال زینب میری آنکھیں وہ مناظر دیکھ رہی ہیں کہ ایک دن انہی بازووں میں رسن باندھی جائے گی اللہ اللہ جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ ان بازووں میں رسن بنی جائے گی جائیں تاریخ پڑھیں آپ کو ذات سنت کی میں یہ اپنے دل سے نہیں بیان کر رہا ہوں جیسے ہی اتنا سننا تھا جناب زینب جلال کی عالم میں کھڑی ہو جاتی ہیں بابا کیا کہا آپ نے ان بازووں میں رسن باندھی جائے گی ارے یہ کیسے ممکن ہے جس کے بعض ابباد جیسے اٹھارہ برادر ہوں اس کے بہن کے بازووں میں کون رسن باندھ سکتا ہے ہاں ہاں میرے عزیزوں جب غازی اجازت لینے کے لیے درخیمہ کے اوپر آئے ہیں تو اب زینب کوئی احساس ہو گیا کہ ہمارے بازووں میں رسن بھی باندھی جائے گی ہمارے سروں سے چادریں بچینی جائیں گی اور ہمیں بلوہ عام ملا کے پھرایا بھی جائے گا اور منادی آباد دیتا جہ رہے گا ہاظ ہی زینب ہاظ ہی امی کلتوم جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ مضلومِ کربلا کے ایک خطیب کے خواب میں مکمل مسائب نہیں ارز کرتا ایک خطیب کے خواب میں مولا اباس آتے ہیں آنے کے بعد ارز کرتے ہیں بھائی تم میرے سب مسائب پڑھ دیتے ہو میرے خیمے سے نکلنے کے مسائب پڑھتے ہو میرے اجازت لینے کے مسائب کو پڑھتے ہو میرے دائیں ہاتھ کے بعد کلم ہونے کے مسائب کو پڑھتے ہو میرے بائیں ہاتھ کے کلم ہونے کو پڑھتے ہو میرے نہرِ الکمہ تک پہنچنے کے پڑھتے ہو میرے فراد تک پہنچنے کے پڑھتے ہو میرے فراد کے اوپر جامِ شہادت نوش کے لینے کے پڑھتے ہو مگر میرے سب سے سخت مسائب نہیں پڑھتے اتنے ہاتھوں کو جڑا خواب میں کہا مولا میں تو ہر مسائب آپ کے پڑھ دیتا ہوں اب کون سا مسائب نہیں پڑھتا مولا نے کہا تو میرے سب مسائب پڑھتا ہے مگر سب سے سخت مسائب جو اب بات کے اوپر گزرا ہے وہ تو نہیں پڑھتا اس خطیب نے کہا مولا کون سا مسائب ہے اللہ اللہ مولا نے کہا کہ کربلا میں جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین کے اوپر آتا تھا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو لے گیا تھا ہائے رہ عباس میں جب زمین کربلا کے اوپر آیا ہوں تو میرے پاس ہاتھ نہیں تھے کہ میں زمین کربلا کے اوپر ہاتھوں کو رکھتا مولا عباس زمین کربلا کے اوپر مو کے بلائے اسلام علیکہ یا آخی اے میرے بھائی میرا صلاح میں آخر قبول کرئے سکینہ کی آس توٹ گئی اہل حرم کے تمناوں کا پانی پانی زمین کربلا کے اوپر پاننے والے تجھے باتتا ہے تیری عدمت جلالت کا تجھے باتتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی عدمت جلالت کا میرے اللہ جتنے مومنی مومنات جہاں کہیں بھی ہیں ان کی عزت و عبرو کو محفوظ جو مقروض حال ہے ان کے کرس کو ادا فرما جو پریشہ حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کے کرس کو ادا فرما میرے اللہ جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں یا جن لوگوں کی اس گوہوں میں آنکھیں آئی ہوئی ہیں مندر بھائی بادشاہ وغیرہ یا شہد آدمی صاحب جو لوگ بھی ہیں میرے مالک جو مرد میں مقتلع ہیں انہیں شفائے کلی حنایت فرما میرے اللہ میرے اللہ ہم میں سے جو نوجوان بے روزگار ہیں میرے مالک انہیں برسر روزگار فرما جو برسر روزگار ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ترقی حنایت فرما میرے مالک ایسا ادباب معیہ فرما کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے روزے کی تعمیر ممکن ہو سکے میرے اللہ تجھے ان ذکر کا واسطہ ان آسووں کا واسطہ ان گریہ کا واسطہ میرے مالک ہم گناہگار ہیں بے پناہ گناہگار ہیں میرے اللہ ہمارے گناہانے سگیر و کبیرہ کی مقبرت فرما میرے اللہ ہمارے مرہومین کے درجات میں اضافہ فرما انہیں جوار معصومین میں جنہائن آیت فرما ان کے گناہانے سگیر و کبیرہ کی مقبرت فرما میرے اللہ تری عظیم بارگاہ میں سب سے عظیم دعا سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کنکہ صاحب و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم ماتمہ حسن